ہرن دھڑائی یکا رہے تھے آٹھ سے نو لڑکے تھے وہ دونوں نے پھر مہر سے بائک چینہ میں نیچے گیر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش رائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پہ ایک طرف ملک میں بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے وہیں پہ آج کل گزر بسر بہت مشکل ہو چکا ہے عمران خان کی اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اس کے بعد تراؤل پنڈی کی جو قیادت ہے وہ احتجاجی دھرنے کا اعلان کرتی ہے لیکن گزشتہ رات ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا نائن کلاس کے تعلیم اشتیاق کے ساتھ واقعہ آپ نے تمام ٹی وی چینلز جو قومی ہیں ان کی سکرینوں پر دیکھا ہوگا لیکن اس وقت میں اس نوجوان اشتیاق کے گھر پہ موجود ہوں یہ راول پنڈی سے تقریباً تیس سے پینتیس کلومیٹر دور ایک دمیال علاقہ ہے یہاں پہ یہ رہائش پیزیر ہے اور اسی حلقے سے راجہ بشارک دمیال ہاؤس بھی ناظرین کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی دمیال کے علاقے میں ہے لیکن کل جب یہ واقعہ ہوتا ہے اس نوجوان کا بائیک جلایا جاتا ہے کیسے جلایا جاتا ہے جلانے والے پی ٹی آئی کے کیا واقعی کارکن ہوتے ہیں یا کوئی مشتعل افراد اس بائیک کو جلاتے ہیں تاں کہ افراد تفریح پھیلے کسی طریقے سے مشتعل لوگوں کو کیا جائے آپ کو معلوم ہے گزشتہ رات شیلنگ بھی کافی شدید کی گئی لیکن اشتیاق جو نائن کلاس کا طالب علم ہے نو بہن بھائیوں کا یہ سربراہ ہے یہ گزر بسر بائیکیاں چلا کر کرتا ہے اس سے جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ رات کو واقعہ کیا پیش ہے اشتیاق رات جو آپ کا بائیک جلایا گیا واقعہ تھوڑا ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی ساتھ یہ واقعہ پیش کیسے آیا اور کہاں سے آپ کہاں پہ جا رہے تھے کتنے کی سواری تھی اور کتنے عرصے سے آپ یہ بائیکیاں چلا رہے ہیں سر میں صدر کھڑا ہوا تھا تو تقریباً پانچ میں میں بائیس نمبر سے آیا میٹرو سو رپے میں تو کھڑا رہا میٹرو تو تقریب پانچ میں کھڑا رہا ایک آدمی آیا تو اس نے مولا فیضاباد یار جانے مولا لے جائیں گے کتنے پیسے مولا جو مناسب ہے آپ دے دیں تو میں مولا ڈائیس ہو رکے وہ بیٹھ گیا تو جیسے ہی میں فیضاباد کراس کر آئی جی پی روڈ پہنچا آئی جی پی روڈ میں بہت سی شیلنگ ہو رہی تھی مطلب کے سامنے اڈے تھے ان کو پتھریں ماری شیشے توڑ لیے تھے تقریباً باقی تو پیچھے عمام تھی یہ جو مارن دھڑائی جو کر رہے تھے آٹھ سے نو لڑکے تھے وہ تو مجھے منا پہلے کر رہے تھے آگے مات جاؤ تو میں پھر بھی جا رہا تھا کیونکہ میرا سا باندھ رہا تھا دھوان تھا میں دھوان سے باغ رہا تھا تو انہوں نے پھر میر سے بائیک چینہ میں نیچے گیر گیا تو آنکھیں بھی جال رہی تھی میں ادھر ہی بیٹھ گیا مطلب سا میرا باندھ رہا تھا بائیک کو میں نہیں سنبھال سے گا وہ گسیٹ کر آگے لے گئے چوک کی طرف نا تو لے گئے آگے تقریباً دو سے تین منٹ بعد میں جب اٹھا نا دیکھا تو میرا بائیک ادھر جال رہا تھا نہیں تو جب انہوں نے آپ سے بائیک شینہ تو کیا آپ نے زہمت نہیں کی ان سے بائیک واپس لے لی کی کوشش نہیں کی کی ہے میں نے بلایا یار کیا کر رہے ہیں میری آنکھیں جال رہی تھی نا میں اپنے ہوش میں نہیں تھا آپ کو پتہ ہے وہ آسو گیس جو ہوتے ہیں وہ چھوڑ بلکل میں بے ہوش ہونے انہوں کی حالت میں تھا تو ان کو ایک بار میں نے بلایا یار کیا کر رہے آپ یہ اتنا میں نے بولا وہ پھر بائیک گسیٹ کر آگے لے گئے اچھا اب اشتیاق جہاں پہ مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی نے اعلان کیا آپ کو بائیک دینے کا وہیں پہ راجہ بشارت جو صوبائی وزیر قانون پنجاب ہیں انہوں نے بھی اناؤنسمنٹ کی آپ کو بائیک دینے کا چیمبر آف کامرس کی جانب سے آپ کو چیک بھی دیا گیا آئی جی اسلام آباد نے بھی اعلان کیا کہ وہ آپ کو بائیک دیں گے کیا ابھی تک آپ کو بائیک ملا ہے یا نہیں ملا یا کیا آپ کو بھی صرف میڈیا سٹنٹ کھلنے کے لیے لولی پاپ دیا جا رہا ہے سر ایسا ہے کہ تکرین یہ رات کوئی واقعہ ہوا اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد فیصل جمیل صاحب آئے نا تو انہوں نے مجھے کانوی ازار کا چیک دیا اور رات کو اپنا وان ٹو فائف انہوں نے مجھے دیا کہ آپ یہ لے جائیں استعمال کریں جب میں آپ کو بائیک دوں گا تو میرا بائیک کا واپس کریں تو اپنا سیونٹی لے جانا دو بجے کا مجھے انہوں نے بولا تھا آج کا ٹیم تو نہیں کیا آپ کو کسی مسلم لیگ نون کے عددار کی یا پی ٹی آئی کے کسی عددار کی فون آئی ہے انہوں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو بائیک لے کے دیتے ہیں جی یہ پی ٹی آئی سے بھی آئے اور نون لیگ سے کافی لوگوں نے کولز کی کہ آپ کو ہم بائیک لے کے دیں جتنا نقصان ہوا آپ کو دیں گے پی ٹی آئی والوں نے بھی کہا ہے مجھے تو آپ جو بائیکیاں چلاتے ہیں کیونکہ نائن کلاس میں آپ پڑھتے ہیں اور ظاہری بات ہے آپ کا ایم آپ کا گول بھی بڑا ہوگا تو نائن کلاس میں پڑھنے کے بعد کتنے دورانے کے لیے آپ بائیکیاں چلاتے ہیں روز کی کتنی آمدنی آپ کی ہو جاتی ہے گزر بسر کیسے کرتے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نو بہن بھائی ہیں اور ان کی کفالت آپ کے ذمہ ہیں تو گزر بسر کیسے کرتے ہیں کتنا کچھ آمدنی ہو جاتی ہے روز کی اس میں میں اسکول کے بعد تقریباً دو بچ کے تیس منٹ پر اسکول سے چھوٹی ہوتی ہے تو تین بجے میں گھر سے نکل لیتا ہوں کھانا شانچ کھا گیا نکل لیتا ہوں تو تقریباً رات کو نو بجے تک آٹھ نو بجے تک میں بائیکیاں چلاتا ہوں تو آٹھ نو سو ہزار اس طرح مجھے بچ جاتے تو میرا ایک اور بھائی ہے ایک سال میرے سے بڑھا ہے وہ بھی یہی کام کرتا ہے وہ بھی کبھی ازار کبھی بارہ سو کبھی آٹھ سو کبھی سات سو ہوائی کام ہے جتنا ہوا وہ بھی لاتے بس گزارا ہو جاتے ہیں اچھے جب رات کو آپ کے ساتھ یہ افسوسناک واقعہ پیش ہے آپ کا بائیک جلایا گیا کیونکہ آپ کی آمدنی کا ذریعہ وہی تھا تو سب سے پہلے آپ نے کس کو کیسے اطلاع دی میں اصل میں آنکھیں میری دل کر رہی ہوں جب دیکھا بائیک بھی جلا تھا میرا دل بہت گھبرانے لگا بھئی گھار میں بھی مجھے پوچھیں گے آپ ادھر کیا کرنے گئے تھے دھرنے میں تو گھار کے بھی مجھے ڈر تھا بہت آمی کا کیونکہ بھی ڈانتی ہیں اور دوسرا یہ تھا کہ ابھی میں میرا ذریعہ بھی بائیک تھا یہ میں چلا رہا تھا لیا بھی میں نے کسٹوں پر تھا پہلے یہ پرانا بائیک تھا میرے پاس یہ بالکل بیکار ہو گیا نا چلنے کے لائک نہیں تو پھر امی نے مجھے دوسرا افضل الیکٹرونک سے نیا بائیک کسٹوں پر لے کے دیا تو تقریبا پانچ کسٹیں میں نے اس کی دے دی تھی پانچ کسٹیں تو اس کے بعد پھر یہ بائیکہ چلانا شروع ہوں بس تو نہیں آپ جس طرح پڑھائی کے لیے کیسے ٹائم نکالتی ہو آپ کا مشن کیا ہے پڑھ لکھیں کیونکہ جس طرح یہ ناظرین آپ دیکھ لیں یہ چھوٹے بہن بھائی ہیں یہ اشتیاق کے جو اگر یہ بھی اسی اس میں ہے کہ کیا پتا کون امداد کرے گا کون بائیک لے کے دے گا یا تمام جتنے بھی لوگ ہیں سیاستدان ہیں وہ صرف ایک سٹنٹ کھل رہے ہیں اشتیاق پڑھ لکھ کے بننے کا خواب کیا دیکھا ہے کیا کیا کرو گے پڑھ لکھ کے پڑھ لکھے میری تو یہ خواہش ہے میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں اچھے پوز میں چھے بہنے ہیں کیونکہ ان کو بھی بیاء کرانی ہے اور بھی آگے امی کا چہرے میں خوشی دیکھنا چاہتا ہوں میں جی ناظرین اشتیاق تو اپنی والدہ کی چہرے پہ خوشی دیکھنا چاہتا ہے لیکن یہاں پہ اس گھر میں اس وقت بشارت راجہ صاحب نے اپنے کوئی نمائندے بھیجتے ہیں ان سے اس حال سے جانیں گے کیا وجہ کہ سبائی وزیر قانون کا یہ حلقہ ہے اور ان کو جاگ اتنی دیر سے کیوں آئی یا رات کو جب چیک مل گیا تو رات کوئی پی ٹی آئی کی قیادت یا بشارت راجہ صاحب اس حلقے سے الیکٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے رات کو اعلان کیوں نہیں کیا ابھی آپ کو بھیجا جا رہا ہے اور کیا آپ واقعی کوئی چیک کوئی کیش اس نوجوان کے لیے لے کے آیا یا صرف آپ بھی صرف پولیٹیکل سٹنٹ کھیلنے کے لیے آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے تو یہ ہے کہ راجہ صاحب کیونکہ خان صاحب کے انسیڈنٹ کے وجہ سے لاور میں موجود ہیں اور اس کی اطلاع ہمیں تھوڑی لیٹ ملی ہے رات کو اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ آرڈر کیا کہ ہم ان کے پاس آئیں اور ان سے ساری پوچھ کر رہے ہیں مطلب کہ میں نے ابھی ان کے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں کہ آیا بائیک ان کا ہی تھا یا کسی اور کا تھا اور کس نے بغیرہ ان نے دی ہوئی ہیں تو اس حوالے سے راجہ صاحب کا واضح طور پر ان کا یہ حکم ہے کہ ہم ان کو ان کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے چاہیے یہ بائیک لینا چاہے ہم ان کو بائیک دے دیں گے اور اگر یہ کیش لینا چاہے ہم ان کو کیش دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اس حوالے سے ان کی فیملی سے یا ان سے میری بات ہوئی ہے تو ان نے کہا کہ ہمیں کوئی کانوے ہزار کا چیک پہلے مل چکا ہے ہم ابھی اور نہیں لینا چاہتے ہیں تو ہم اسی چیک کو کیش کرویں گے تو لہذا ہمارا کام ہو گیا ہے لیکن چونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے خلاف بہت ساری خبریں چل رہی ہیں ٹھیک ہے تمام میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں تو اس حوالے سے میں یہ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ایسا کام نہیں کیا جہاں تک میرا ذاتی خیال ہے اس کے باوجود اگر ان کا نقصان ہویا ہے تو اس کو ہم پورا کرنے کے لیے پوری جس طرح یہ چاہتے ہیں ہم کرنے کو تیار ہیں اور اگر یہ ابھی دو بجن نہ جانا چیک کیش کروانے کے لیے اگر ان کو کسی قسم کا کوئی ایشو آتا ہے تو یہ دمیالہ اس چوبیس کینٹین کے لیے کھلا ہے جس وقت تو مرضی یہ وہاں پہ آئیں کیش لینا چاہے ہم ان کو کیش دے دیتے ہیں مور سائیکل لینا چاہے مور سائیکل اس کے علاوہ اگر کسی قسم کی بھی ان کو پریشانی ہے کبھی بھی کسی بھی وقت یہ دمیالہ اس آ سکتے ہیں جی ناظرین یہ بشارت راجہ کے نوائندے نے ایک بڑا اعلان کر دے کسی بھی قسم کی پریشانی ہو تو دمیالہ اس سے یہ رابطہ کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس نوجوان کی ایک دیانت کی بات بتاؤں کہ جب بھی کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہوتا ہے کسی بھی شخص کے ساتھ تو وہ چاہتا ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پیسے ملیں لیکن یہ واحد نوجوان ہے کہ جس کو جب ایک کانوے ہزار بے کا چیک دیا گیا اس کے بعد حنیف عباسی نے اعلان کیا لیکن یہ وہاں پہ بھی نہیں جا رہے آئی جی اسلام آباد نے بھی اعلان کیا وہاں پہ بھی نہیں جا رہے بشارت راجہ صاحب کی ٹیم یہاں پہ اس گھر میں موجود ہیں وہ بھی نگدی یا چیک لے کے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیانت کی ایک میں مثال دے رہا ہوں کہ ایک نوجوان یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایک آنوے ہزار جتنی میری ضرورت تھی جتنے کا میرا بائک تھا وہ مجھے مل گیا تو مجھے اس سے زیادہ پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں پہ یہ معصوم بچے جو اس اشتیاق کے بھائی ہیں ان سے یہ بچی ہیں ان سے جانتے ہیں بیٹا آپ یہ بتاؤ کہ جب آپ کا آپ کے بھائی کا بائک جلایا گیا تو آپ کو کیسے وہ خبر ملی بھائی نے فون کیا تھا تو اس کے بعد آپ کا رویہ کیسا تھا کہ ایک بائک ایک وہ سواری شاید اس بائک پہ آپ کو سکول بھی لے کے جاتا ہو تو آپ کے دل میں کیا کیا اس وقت نکلا تھا دل سے کیا بنوگی آپ جی ناظرین یہ تو ایک بچی پائلٹ بننے کی خواہش مند ہے اور اشتیاق خود پاک فورسس کو جوائن کرنا چاہتا ہے لیکن ایک انہوناک واقعہ آیا ہے ایک سامنے آیا ہے کہ ایک نوجوان کا بائک جلایا گیا اس نوجوان سے آخری سوال پوچھیں گے اشتیاق اس طرح کے جو درنے ہوتے ہیں مظاہرے ہوتے ہیں آپ کوئی پیغام دینا چاہتی ہو کہ جس طرح کا واقعہ آپ کے ساتھ آیا کسی اور کے ساتھ نہ ہو جو احتجاجی مظاہرین ہیں ان کے لیے کوئی پیغام ہے آپ کی طرف سے پیغام یہ کہ اس طرح یہ توڑ پھوڑ نہ کریں مہربانی کر کیونکہ میں بھی غریب ہوں اور بھی شاید مہر سے اور زیادہ غریب ہو سکتے ہیں تو کیا اب تا پی ٹی ای آلیاں کوئی اور ہیں ابھی خاص بھی نہیں پتا کون تھے وہ لڑکے تو کیا آپس میں یہ لڑوانا چاہتے ہیں ابھی مجھے اتنا بھی خاص نہیں پتا کہ مطلب یہ درنے شرمیں نہ کریں اچھی بات نہیں آجی ناظرین یہ درنے شرمیں نہ کریں اچھی بات نہیں لیکن ہر سیاسی جو جماعت ہوتی ہے اس کے پاس ایک واحد راستہ ہوتا ہے احتجاجی درنوں کا وہ احتجاجی درنہ لیکن وہ اس قدر حالات کشیدہ ہو گئے کہ رات کو فیضاباد میدان جنگ بنا رہا اس اشتیاق کو اب کون بائیک لے کے دے گا کیا چیمبر آف کامر سے جو اکانوے ہزار پاک کا چیک دیا ہے وہ کیش ہوگا کیا بشارت راجہ کی جانب سے ان کو بائیک دیا جائے گا کیا آئی جی اسلام آباد کی جانب سے یا حنیف آباسی کی جانب سے اس کے نصیب میں جو بھی ہوا جس نے بھی بائیک دینا ہوا تو اس کو ضرور ملے گا اگلے پروگرام تک کے لئے اپنے مزمان تاہر مصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ